تحصیل صدر کا سپورٹس کولیج رابطی نگر کستی ہول میں منگلوار کو سمپونٹ سمدھان دیوس کا نظارہ پہلے کی اپیکشہ بالکل الگ تھا آنے والے ہر شکایت کرتا فریادی کی کستی ہول کے باہر کورونا چیک اپ کرانے کے بعد ہول کے باہر ہی تحصیل کی کرمچاریوں دوارہ پرپتر کو چیک کا ریجسٹر میں شکایت درج کرنے کے بعد فریادیوں کو ماسک لگا کر جوائنٹ مجسٹریٹ ایس ڈی ایم صدر گورف سنگھ سوگروال وے شیطرہ ادھکاری گورکنات رتنیش سنگھ تحصیل دار صدر ڈوکٹر سنجیف دکشت وے نیایک تحصیل دار سنیتا گپتہ کے پاس شکایتی پتروں کو لے کر باری باری سے ویبین شکایتوں کو ادھکاریوں نے فریادیوں کی بات کو سنا سمپون سمدھان تحصیل صدر میں آج کل ایک سو ایک فریادیوں نے اپنی فریاد سپورٹس کولیج گشتی ہول میں جوائنٹ مجسٹریٹ ایس ڈی ایم صدر گورف سنگھ سوگروال کے سمکش پہنچے چھبیس ماملوں کا تفدرت نستارن کیا گیا باقی بچی ہوئے ماملوں کے لیے ٹیم گٹھت کر موقع پر پہنچ کر نستارن کرنے کا جوائنٹ مجسٹریٹ نے آدیش دیا آج زیادہ تر ماملے زمینی ویواد میں نیائلے میں لمبت تھا تھا نگر نگم کودہ نستارن سوچتہ کو لے کر آئے اسی طرح چلوہ تال تھانا شیتر کے مجنو چوکی انترگت امیش مدھے شیعہ وی سوریندر مدھے شیعہ سگے بھائیوں میں زمینی ویواد کافی ورشوں سے چلا رہا تھا امیش مدھے شیعہ گلہ خرید کا کارے کرتا تھا لیکن کرجے میں ڈوب جانے کی وجہ سے گھر بار چھوڑ کر چلا گیا گھر نیلامی ہونے کی نوبت آئی تو سوریندر نے اپنے بھائی سے وارتہ کرتے ہوئے دھیرے دھیرے لون کا پیسہ جمع کرنے لگا لیکن امیش کی نیت میں کھوٹ آ گئی اور اپنے بھائی سوریندر کو مکان نہیں دینا چاہ رہا تھا جس کا معاملہ کافی دینوں سے تھانا دیواز اور تحصیل دیواز میں چل رہا تھا جوائنٹ ماجسٹریٹ نے دونوں پکشوں کو بلا کر باتوں کو سنا اور تفترت نستارن کرتے ہوئے مکان میں لگائے ہوئے پیسے کو واپس کرنے کا فرمان جاری کیا تحصیل دیواز میں از ایک تر بیواز جو ہے سیبل دیوانی پرکرٹی کے کافی ہیں جس میں دونوں پکشوں کو بلا کر لیکھا جا رہا ہے کس طریقے سے اس بیواز کا سمادان کارک کیا جا سکتا ہے کچھ میٹر دیوانی نیالہ میں ہے تو دیوانی نیالہ میں پیریوی کر کے جس کے پکش میں آدیش ہوگا اس کا پھر ہمیں ایکٹیوکیشن کرائیں گے اور کچھ میٹرز ریلیٹیڈ ٹو نگڑنگم تھے نگڑنگم کوئی بتا دیا گیا ہے کودا اور سکشتا کو لے کے اور گندگی اور سکھائی کو لے کے سمجھت کو اس تھلے نکھن کر کے موکے اپنے سکھائن کرنے کے لیے آدیشت کر دیا گیا ہے کچھ میٹرز پچھلی تھانہ دیواز میں کچھ تھانہ دیواز میں ہم نے کچھ پارٹیوں کو بلایا تھا کچھ پکشکاروں کو بلایا تھا تو آج کچھ دیواز میں پکشکار آئے ہیں اپنے کاغذ اور اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ تو ان کو ہم دیکھ کر اس پر بھی ہم نے رینک کیا ہے تو پوشش یہی ہے کہ ادھک سے ادھک کارنستان ہم کچھ پکشکاروں کو بلایا تھا کچھ پکشکاروں کو بلایا تھا